یہ ٹوپک کوئی تفریق کے لئے نہیں ہے باٹ ایڈوکیٹ کرنے کے لئے ہے ہماری طرح ایک مخلوق ہے انسان کی تقنیق سے اتنے ہزار سال پہلے جو جنات ہیں ان کا وجود تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ذکر کیا ہے کہ وہ سموکلس فائر سے بنے ہوئے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن آپ کو دیکھ سکتے ہیں جن آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگیں ہو سکتا ہے اس شیخی میں آکے وہ ان سے مقابلہ کرنے کے چکروں میں یا ساتھ انٹریفئر کرنے کے چکروں میں لگتا ہے اپن میں آدھا علم ہوتا ہے اس میں لے کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہمارے لئے کافی حد تک اننون ہے میں اتنا ہی بتا ہے دیکھن ہم یوں تو جو یہ سہر ہے جو جادو ہے یہ بسکلی شہاتین کی ہلپ سے باتا ہے یہ آج کا ہمارا سیٹپ کیوں ہے یہ ہمارا آج کا سیٹپ اس لئے ہے یہ ہمارا آج کا سیٹپ اس لئے ہے یہ ٹوپک ڈیسائیڈ کرنے کی وجہ کیا تھی آپ بتائیں کی وجہ تھی ضرورت تھی یہ ٹوٹلی آپ کی طرح سے ڈیسائیڈ ہوا ہے یہ ٹوٹلی آپ کی طرح سے ڈیسائیڈ ہوا ہے اور آپ آئے بھی آج غالب والے موڈ میں پہلے تو آپ ایک شیر سنائیں آپ پہلے ایک شیر سنائیں تیری گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہوں مجھے نہیں آتی مجھے بھی نہیں آتی آپ کا آتی بھی ہے گلیاں مزہد چلتی ایک بات ہی کرتے ہیں اگر شیر سنانے کی بات ہی ہو رہی ہے تو پھر میں آج کا سیشن جو ہے ایک شیر کے ساتھ شروعات کرتا ہوں تو میڈیا والوں شیر کی کیلئے تیار ہیں آپ لوگ پہلے آج کا جو سیشن ہے وہ ایک شیر کی شروعات سے کرتے ہیں کہ تیز ہوا کا جھونکہ آیا تیز ہوا کا جھونکہ آیا ساتھ میں تیری خوشبو لائیا تیز ہوا کا جھونکہ آیا ساتھ میں تیری خوشبو لائیا پھر مجھے خیال آیا اری زین زرین تو آج پھر نہیں آیا یہ میں سن چکا تھا اور مجھے پتا تھا یہ میری طرف آگے یہ جائے نا ٹویسٹ آنا ہے یہ ہوا کی بات دیتی مجھے پتا تھا ہوا اس طرف چلنے ہی رو گئی تھی تاج کافی ماشاءاللہ سے اچھا انتظام کیا ہوا ہے تھوڑا ذرا آگ واگ بھی لگی ہوئی ہے اور میں اس کی بات کر رہا ہوں آگ ادھر لگی ہوئی ہے برکل ایسے ہی ہے تو کیا ٹوپک کی شروعات کریں بسم اللہ کریں لیکن میں ہمیشہ بات بولتا ہوں دیکھئے not that ہم اس کو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے بات کرنے کے لئے انشاءاللہ تو ہمیشہ اپنے اسکار اور اپنی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ ڈیا کریں کیونکہ ہمیں مدد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح پہنچتی ہے اور یہ ٹوپک کوئی تفریق کے لئے نہیں ہے بات educate کرنے کے لئے ہے لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں چیزوں کے بارے میں اور بہت unnecessary information جس کی کوئی basis نہیں ہے قرآن اور سننہ میں اور یا کوئی ایسی بات ہمیں اسلاف کی طرح سے نہیں ملی جن تک ہمیں علم کی basis ملتی ہیں اور قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے یا اس سے مخالف کوئی ایسی چیزیں باتی ہوتی ہیں اور جسے آج مجھے کچھ کل مجھے بچے بتا رہے تھے میں ایکو پڑھا رہا ہوں اور جنوں کی باتیں شروع کر دیں اور ایکنومکس کا سبجکٹ ہے اور پڑھا رہا ہوں ان کو اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ سر is it true کہ آپ واش روم میں روتے ہیں تو جن آکے آپ کو حق کرتا ہے تو میں نے کہا مطلب سب سے بہلی بات ہے آپ واش روم میں رو کیوں رہے ہیں آپ اتنے سیڈ زندگی کیوں ہیں آپ کی کہ آپ واش روم جا کے رو رہے ہیں اور مطلب یہ کوئی basis نہیں ہے کہ جن آکے آپ کو حق کرے گا مطلب آپ دوست بنا لیں آپ کچھ گھر والوں سے بات کرنے آپ کو جن آکے بیٹھا آپ اتنے تنہا ہو آپ اتنے لونلی ہو فوریور لونلی اور یہ خیالات ہیں لوگوں کو کہ جن آکے واش روم میں ایسا ہوتا ہے اور مطلب اب کچھ بھی ریالیٹی تو سرٹن ٹھنگ بہت ہمارے پاس اس طرح کی بہت انفرمیشن چلتی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اب زرین چونکہ آپ کا ایک اور مسکنسپشن یہ کہ جن جو ہے اس کا فزیکل شیپ ہوتا ہے اس کے بچپن میں ہم بڑا سنا کرتے تھے پاو جو ہیں وہ انسائیڈ آوت ہوتے ہیں ہاتھ تیڑے ہوتے ہیں ہائیڈ جو ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں جتنی ہوتی ہیں جن بی لائک جن بی لائک 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 میک فن امی they take فزیکل فرم they take فزیکل فرم they take but they don't have فرم they are most vulnerable when they take a فزیکل فرم they are very vulnerable when they take a فزیکل فرم because they can get hurt اگر ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ویسے نارس سموم کی بات کی گئی اور مارج منار جو جسا بھی آگ ہے اگر بات کی گئی اللہ سبحانتہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ سموکلس فائر سے بنے ہوئے ہیں یا مارج منار یہاں پہ آگ ہے تو اس کا ایک انوزیبل ٹاپ پوشن ہوتا ہے which is basically انوزیبل they are in that form آپ صبح شام کی اسکار کرتے ہیں اور ایسے بہت سے تجربات ہیں اور ایسے بہت سی انٹریکشن ہے جہاں پر اگر آپ وہ اسکار کرتے ہیں صبح شام اگر آپ سو دفعہ یہ اسکار صبح شام پڑھتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد تو جو جنات ہیں وہ آپ کی جسم میں حلول نہیں کر سکتے اور منمم یہ کہ اگر آپ دس دواء بھی پڑھیں تو اللہ سبح شام کے اذکار بڑے امپورٹنٹ ہیں ہم نے ٹوپک شروع کر دیا لیکن اللہ صحیح بات بولنے والا بنائے اور وہ بات جو علم کی بنا پر ہو اور اپنے خیالات اور اپنے خود کی ذاتی سمجھ کی وجہ سے نہ ہو تو جو ٹوپک ہے ہم بہت سی لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو ٹوپک بڑی بڑی ریالٹی ہے خاص طور سے انڈو پارک میں اس چیز کو آئلات بیس ہیں لوگ بہت ڈرتے بھی ہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونس آپ کو ایک بات کی حوارے میں پتا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے اتنے ہزار سال پہلے جو جنات ہیں ان کا وجود تھا اور ان کا جو فارم ہے جو بولا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم بات کر رہے تھے کہ سموکلیس فائر وہ فارم اف اینجی ابن اباس رضی اللہ کا جیسے قول ہے جو بجلی ہے جو سموکلیس ہوتی ہے تو وہ اس سے بنے ہے فارم اینجی سو دیکن ٹیک فارم کچھ سپیکٹرم ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے وائی فائی کے سگنل دے سکتے موبائل کے سگنل دے سکتے اور اللہ کی مخلوق ہے تو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیں ان کا وجود ہے اور اللہ نے ان کی طاقت کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر کیا افریت کے بارے میں ذکر کیا سلمان علیہ السلام کے بارے میں اور سورہ سورہ احمان میں اللہ سمجھنا کہ اگر تم لوگ بھی طاقت رکھتے ہو کہ اللہ سمجھنا تعالیٰ کی حکومت سے باہر نکل کے دکھا دو جہاں بھی جاؤ گے اللہ سمجھنا کی سلطنت پاؤ گے جیسے روایات میں آیا ہے کہ ان کے کچھ کی ابیلٹی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں دیکن فلائے سم have the ability to take forms but at the end of the day جو ہمارے society میں اصل issue ہے اس چیز کو لیتے وے بہت جادو اور بلیک میجک کے لئے استعمال کیا جاتا ہے حیدر آپ کچھ پرمانہ چاہیں گے میں یہی چاہیں گے جب ہم بات کر رہے تھے بات کر رہے تھے بات کر رہے تھے جو سیادہ مسکنسپشن سے ریڈیٹڈ ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو دیکھ لیا بہت سارے لوگ کچھ آپ کو نظر آتے ہیں جنکہ ہم رونگ نمبر کی طور پر جانتے ہیں آج کے دور کے اندر جو اپیرنٹلی اولیاء اللہ بننے کی کوششش رہے ہوتے ہیں لوگ اور کچھ اپنے ایسے کرتب دکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی ایسی پاور دکھاتے ہیں کچھ ایسی باتیں جس طرح جس طرح جسود سیر جوتے ہیں بسیکلی وہ والی باتیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بارے میں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ شاید کوئی ناؤزو باللہ کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں یا ان کے پاس بارے میں ایک ایسی خاصیت ہے ان کے پاس بیان کرتے ہیں کچھ ان کے نام لیتے ہیں اور اس کی بدلے میں کچھ ان کو فیورز دیتے ہیں اور جو قرین انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس قرین جو ہر انسان کے ساتھ ازالہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا وہ جو قرین ہوتا ہے اس کے ذریعے کچھ انفرمیشن نکلوا لیتے ہیں تو لوگ اگین وہاں پہ پھر کچھ امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہی ہیں کہ جنات شاہد ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں شاہد وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں حالانکہ اس کوئی اوپوزٹ جب تک کوئی شایعتین نہ ہو کوئی الینٹینشن سے نہ ہو برنہ وہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم ایک فنٹاسٹک قسم کی گفتگو کرنے کے شوکین ہوتے ہیں یہ شاید کوئی پیرل یونیورس ہے شاید ان کی ڈیمنشن میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کوئی اور جگہ پر داخل ہونا پڑتا ہے حالانکہ اوپوزٹ ہم قرآن اوڈیس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم یہی پچھلتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں جو بیابان ہوتے ہیں جہاں پر لوگ نہیں ہوتے جو روینز ہوتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں سمندروں کے اوپر جنگلوں میں بیابانوں میں پہاڑوں کے چوٹیوں پہ یعنی وہ انسانوں سے دور جہاں پہ آبادی نہیں ہوتی وہاں پہ رہتے ہیں لیکن ہوتے اسی دنیا کے اندر یہ سارے کی ساری جو مسکنسپشنز ہیں میں سمجھتا ہوں پاک و ہند کے اندر یہ بہت جس رہا بیٹھے ہیں جس بندے کے دل میں جو مردی آتا ہے وہ اس بارے ٹوپک کے بارے میں ذکر کرے گا وہ اپنی کہانی بھی سنائے گا اور غلط انفرمیشن نہیں در در آگے پیچھے کریں گے اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں انسان بلا وجہ اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے ایک چیز کا حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر جنات کا معاملہ ہے یا ورلڈ آف دی انسین کے اندر جو جنات ہی ہیں ورلڈ آف دی انسین اندر جنس کے بارے میں بات کر گئی تو یہ جتنا بھی معاملہ اس کے بارے میں ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے پتا چل گیا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ریسورس ہے نہیں انسین معاملات کے بارے میں جاننے کے لیے اگر ہم اپنا بھروسہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے اوپر رکھتے ہیں جو چیزیں ہمیں حدیث میں پتا چل گی جو چیزیں ہمیں قرآن میں پتا چل گی that is about it تو یقین کریں ہمارے بہت سارے مسائل اور ہمارا جو ڈر ہے اور جو خوف ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں ہم بہت سارے wrong number سے بھی بچ جائیں جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں غرط دکوں کے پاس جاتے ہیں اپنی پوری پوری زندگی کمائیاں برباد کرتے ہیں وہ ناجائز طور پر لوگوں کا جنات تو پہلے ہمارے سے انٹریکٹ بھی نہیں کرتے تھے اور وہ دور ہی رہتے تھے لیکن عرب جو ہیں وہ پہلے جنگلات میں داخل ہوتے ہوئے جنوں میں سے جو بڑے جن ہوتے تھے غالب انفرید تھے یا جو طاقتور جن ہوتے تھے اس علاقے کے وہ اس کی پناہ طلب کر لیا کرتے تھے تاکہ اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے وہاں پہ ٹھیک ہے جس طرح آپ سمجھ لیں یہاں پہ وہ پناہ طلب کر لیا اس کی پناہ طلب کر لیا تاکہ ہمیں اور کوئی نہ کرے تو جنات کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں اور یہ تو ہم سے خوف دادہ ہوتے ہیں تو وہاں سے ایکسپلائی ڈیٹیشن شروع ہو گے یہاں سے ڈرتے ہیں جن کو ڈراؤ ان کے ساتھ یہ کرو اب ان کو ڈرانے گوش کرو ان کو یہ پنگا کرو ان کے ساتھ یہ کرو تو I think knowledge is very very important and authentic knowledge in this regard it is more important ایک اور misconception یہ ہے کہ شیطان اور جن وہ دو الگ مخلوقات ہیں شیطان بیسکلی جو شیطانوں کا سردار Iblis He himself as a being is a Jinn وہ خود ایک Jinn ہے اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی misconception کہ ہم شیطان کو ایک الگ being consider کرتے ہیں حالانکہ شیطان جلو میں سے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کو ہم بیسکلی وہ title دیتے ہیں شیطان کا جسے صورت بقرہ میں ہی ہے آپ اگر شروع پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی جو کہتے ہیں کہ جو شیاطین ہیں من الجن والعنس جو جنات میں سے اور انسان میں سے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ بھی ذکر کیا کہ جب Iblis کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے جو تعظیمی ریسپیکٹ کی طور پر ایک سجدہ تھا تو پورے ملائکہ نے کیا اللہ Iblis کانا من الجننی کہ اسے except Iblis نے وہ جنوں میں سے تھا جو word جو آپ نے بات کیا اچھی کہی جو جن means چھپا ہوا جنین جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے hidden ہوتا ہے جنہ اسی طرح سے جو مجنون ہے اس کی sanity چھپی بھی ہوتی ہے یا مثال کے طور پر اِذَا كَانَ جُنْهُ اللَّيْلِ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت فرمائی کہ جب رات کا وقت رات کا اندھیرہ چھانے لگے تو اپنے بچوں کو جو ہے گھر کے اندر کر لیا کرو اور جو برتن ہیں ان کو ڈھاپ لیا کرو اس وقت جو ہے وہ شیعتین جو ہے وہ پھیلتے ہیں اور جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو بے شک اپنے بچوں کو کر دو جن اس وقت جو ہمیں تعلیم دی گئی اتنا جتنا دیکھی ہمیں دین کے بارے میں کیا گئے ہیں بہت لوگ اس کو ٹاپک کو لے کر بڑی باتیں کرتے ہیں بہت ہی ایکسٹر نولیج دینے کی کوشتے کرتے ہیں کہ ایکسٹر نولیج دینے کی کوشتے کرتے ہیں اس کا ایشو ہی ہوتا ہے کہ ان کی سٹرینٹھ ہے ان کی سٹرینٹھ یہ ہے کہ ان کے بارے میں جب غلط فہمی ہوتی ہے تو اس غلط فہمی کو بیسکل فائدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں علم نافع جو نافع والا علم ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں اس مخلوق کے بارے میں اتنا پتا ہو اتنا پتا ہو جتنا ہم اپنے لئے حفاظتی اقدامات کر سکیں جتنا ہمیں اس سے جاننے کے لئے اور اپنے عمل کو درست کرنے کے لئے ہو کیونکہ جب شیعتین کی بات آتی ہے تو ہمارے لئے اس کی کہہ دیا نا کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا دشمن ہے عدو اللکم ٹھیک ہے تو اس کو اپنا دشمن ہی لو تو اتنا کہ آپ نے دشمن کے بارے میں جتنا جاننا ہے اگر آپ انسری علمین میں جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں دیا گیا اور آپ کی existence سے پہلے وجود سے پہلے جو ہے ان کا وجود تھا تو مطلب اس سے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا اور اس چیز میں جانے میں دراصل ایک انسیسری علیج جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان کی existence کے بارے میں اور کس طرح سے ان کو سمندر کی طرف دھکیلا گیا کس طرح سے فرشتوں کی جو پوری ایک فوج تھی انہوں نے ان کو انسانوں کو زمین پر لانے سے پہلے ان کو وہ پوش کیا ابلیس اس فرشتوں کے آرمی میں ساتھ تھا بعد میں جب اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ چنا ہے جب روح نہیں پھوکی تھی تو ابلیس نے یہ بات دیکھی اس کو اپنا کنٹرول کر سکتا ہوں اس کی اندر میں ٹرابل کر سکتا ہوں تو اس نے آہستہ آہستہ حسد پیدا ہوئی کہ اس کو کس طرح سے اللہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سآلہ اس کو سپیریورٹی دے رہے ہیں مجھ پر اور پھری ہوا آپ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تازیمی سجدہ کرو وقت اب آپ اپنے کالج میں سینئر ہیں آپ کی اچھی فالوئنگ ہے آپ تجربہ ہے اور ابھی فرس سمیسر کا آئیوہ وہ ایسی پوزیشن لے لے جس کے لیے آپ اپنے آپ کو حق دار سمجھ رہے تھے اور اس کی یہ حسن جو ہے اس کے اندر بڑھتی گئی اور اس نے جینب بولا کہ اب اس کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں اور اس کو مجھے فوقیت دی گئی ہے میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جو ہے یہ اس لائق نہیں تھا اسی لئے اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے بولا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ درتے ہیں تو آپ کو خوف میں اس فات کا فائدہ اتھارتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کو اس طرف ڈیریکٹ کریں جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی اللہ طرح سے دور رہتے ہیں جیسے آپ کو بات دی why do they not interact with you because a lot of people say because آپ اگر پاک رہتے ہو اگر آپ اسکار کرتے ہو آپ کے طرف ایک پوزیٹیو انیجی ہوتی ہے آپ کے طرف ایک ایسی شیلڈ ہوتی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ رکھتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اسکار سے and if they are impure then it hurts them hurt کرے گا ان کو جیسے کچھ جو ایکسیسزم کے process میں تھا کہ اس نے بولا کہ اگر آپ مجھ میں انٹر ہو سکتے ہو حلول کر سکتے ہو تو آپ کر کے دیکھاؤ اس نے بولا I tried but I wasn't able to what do you do اس نے بولا میں صبح اور شام یہ سو دفع یہ کلمات پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شہن کا دیئے تو یہ الفاظ جینا مجھے prevent کر رہے ہیں سے ایک رشین وچ یا اس نے اس کا کہ مسلمانوں کو بڑا ایک مشکل ہوتا ہے infiltrate کرنا through the جنس because they are protected through a dome but in any case اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اور مجھے تعلیمات دی ہیں اگر آپ کو واقعی بھی ان چیزوں کے بارے پتا ہوگا تو آپ ان سے اتنا خوف نہیں کریں گے جتنا آپ ایک سامپ سے ڈرتے ہیں جسے میرے شیخ نے سٹوری بتائی تھی آپ نے جو ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک student ہی تھا اس نے بتایا کہ ان کا ایک دوست ہے وہ بہت ہی اس طرح کے پیر فقیر اور اس طرح کے خورفات میں تھا اس نے بولا کہ عبدالقادر جلانی کے ادھر جانا ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ آتے ہیں وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی اتنی نورانی شکل ہوتی ہے اس نے چلو مجھے لے کے چلو اس نے بولا ٹرین میں گئے اس نے پورے راستے ان کی قصیدیں پڑے وغیرہ وغیرہ کیا جیسی وہ ٹرین وہاں پہ اتری ہے اس نے زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے اسی زمین پہ چومنا شروع کر دیا میں اس کو سمجھاتا رہا کہ توحید کا معاملہ کیا ہے تم شرک میں انوالڈ ہو تمہیں اللہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کرامات نہیں ہوتے وغیرہ 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 اس سے بولا جب مجھے الفاظ نکلے اللہ تعالیٰ کی اسکار نکلے اور اس نے جنہیں ان کی قصیدیں پڑنا شروع کی میں یہاں پہ توحید کی بات کر رہا ہوں میرے موزے الفاظ نکلے ان کے موزے جو تھا وہ شرکی الفاظ نکل گئے میرے ان کلمات پڑنے کی وجہ سے وہ چیز غائب ہو گئی اچھا اس کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ جو دوسرا بندہ تھا اس کو لگا کہ میں نے ان کے فنا فنا شیک کو بھگا دیا جو غیبی اس سے آئے تھے اور میرا یقین بڑھ گیا کیونکہ میں نے دیکھ دیا کہ وہ شیطان تھا اللہ کا اسکار ہوا اللہ کے اسکار ہوا کہ ذکر کیا اللہ کے ناموں کا اللہ کی کلمات کا تو وہ چیز غائب ہو گئی اور ایک سٹوری ہم یہ آگ جلانے کے لیے رک گئے تھے تو ہم دوسری میرے جو ایک شیخ تھے انہوں نے ان کے ساتھ ہی قصہ ہوا یہ کیونکہ ہم نادن ایریاز میں بوئیس کو کیمپنگ کے لیے لی جاتے تھے تو افکورس وہ پہاڑیوں کے علاقے میں رکھتے تھے تو جب اسی طرح سے کیمپ فائر میں بیٹھتے تھے تو بوئیس ذکر کرتے ہیں کہ تھوڑی ذرا تھرلنگ سٹوری ٹائم ہو جائے بوئیس کو ذرا ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے اور رات کو کیمپس میں ٹینس بناتے ہیں ایکچلی تو اس کے اندر سلایا بھی جاتا ہے شیخ نے سنایا تو جب شیخ نے سنایا تو رات کو جب وہ سو رہے تھے تو رات کو سون کی آنکھ کھولی کیونکہ اپنے پیر پر پریشر محسوس ہوا کہ کوئی چیز یہ ہے نا پیر کو دبا رہی ہے تو اٹھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی نیم کھڑی آپ یہاں تو اصلا ان کے سامنے کوئی چیز کھڑی تو ان کو گھور رہی تھی تو اتلا ہے وہ بھاگیا اور دیکھا تو ان کی پیچھے گئے تو انہوں نے بھولا کہ انہوں نے جو بتایا کہ اور ہی اتنے چھوٹے ہائٹ والے لوگ جہے وہاں موجود تھے تو انہوں نے بچوں کیا کر رہے ہیں میں نہیں سواری یہ بھالا آدل تھا تو انہوں نے دیکھا تو وہ باہر چلے گئے تو انہوں نے بولا کہ میں نے دیکھا کہ جب میں باہر گیا ہوں انہیں کے پیچھے پیچھے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ جیسے ایک آگ فارم ہوتی ہے اسی میں انسان کا چہرہ ہوتا ہے ایک ہیومن باڈی ہے لیکن وہ آگ کے فارم ہے لیکن ان کا چہرہ جوتا ہے اور وہ سارے درختوں کی طرف جنگل میں اندر چلے گئے اور اس سے پہل انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب میں بھی یہ بات آرہی تھی کہ انہوں نے بولا کہ ہم چھپیوی چیز ہیں don't talk about us maybe this was the exact word so they don't like being talked about and it's very important کہ آپ اپنا اسکار اور اپنی حفاظت کا معاملہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے ساتھ واقعہ پیش آیا جس میں ابن کثیر نے اس روایات کو لکھا ہے کہ وہ جو رات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی جماعت سے ملنے کے لئے گئے اور ان کے ساتھ جو صحابی موجود تھے اور بہت سے صحابی جو تھے ان سے بولا کہ کون چلنے کے لئے تیار ہے تو کوئی چلنے کے لئے تیار نہیں تھا صحابی نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں غالی بہت شاید عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ گئے تو جس جگہ پہ ملقات کی تو وہاں پہ لکیر کھیج دی اور بولا کہ اس سے آگے آپ نہیں آئیے گا اور ان صحابی نے بتایا کہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک اونچے درخ کے ہائٹ کے مانن آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بورے دے نہیں کی تھی یہ والی تو انہوں نے برلا نہیں میں نے کروس نہیں کی مجھے اسی بات کا ڈر تھا وانہ آپ کی میری ملاقات پھر قیامت کے دن ہوتی تو یہ ایک تفسیر ابن قصیر میں جو واقعہ ہے جن کا اور اس طرح سے جو پورے قبیلے سے ملاقات ہوئی تھی ان کا ایک کھانا ہے ان کے بھی بہائم ہیں ان کے جانور ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تمہارے بہتر اور ہڈی کو استعمال کرتے تھے استنجا کے لئے تو انہوں نے بلاتے کہ اس کو استعمال نہ کیا کرو استنجا کے لئے واشنوم کے لئے یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے تو وہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ کھانا کھانا بن جاتا ہے ان کے لئے جیسے کہ دیمینشن علاگ ہے ان کی کوئی اور پیرل ورڈ میں تو وہ کھانا یہی سے بیسکلی کرتے ہیں ہمارے جو اس میں مسلمان بھی ہے ان میں خریشنز بھی ہیں ان میں ریلیجن کے لوگ ہیں جیسے سورہ جن میں ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی فالو میں تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کا ذکر ہے سورہ جن میں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت سنی قرآن کو نماز میں پڑھتے ہوئے تو انہوں نے بولا کہ کوئی نئی چیز آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور انہوں نے وہاں پہ ایمان لیا اور انہوں نے پورا بتایا کہ ہم کون ہیں ہم ایک ہائٹ تک اڑ سکتے تھے جب ہم نے سننے کی کوشش کی تو ہمیں جو ہے ایک کومیٹ نے ہٹ کیا اور ہر کومیٹ نہیں ہوتا فضل اللہ علیہ السلام نے کومیٹ دیکھی تو بدلہ شیطان کو مارا جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور ان کو ہٹ کیا تو انہوں نے بولا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے یا تو کوئی نیا حکم جاری کیا ہے یا کوئی ان کے لئے شر کا معاملہ ہے جو مخلوق ہے ان کے بارے میں کیونکہ ایسا معاملہ ہے جو نئی چیز ہے جسا ہمیں پریونٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں سن پاتے تو ان کے ذریعے جو یہاں پہ جو ایسے گندے لوگ ہیں وہ ایسے حرکات کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے مدد حاصل کریں اور میاں بیوی کے بیچ میں فساد کرا سکیں خاندان میں یا کسی کے بارے میں جادو کروا سکیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ کنٹرول کر رہے ہیں ان جنات کو بلکہ جنات اصل میں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے چھوٹی فیٹس پرفارم کرتے ہیں اور ان کے لئے اس طرح سے بہت سے گروپس ہیں جو اپنے آپ کو ان چیزوں کو دیکھ کے سیٹن ورشپرز وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہ تو ایک ڈیٹیل ٹوپک ہے لوگوں میں ایک وہ ایکسٹریم ہے جو جنز کو بلکل ڈینائے کرتے ہیں سٹریٹ اپ ایون ان مسلمز وہ ڈینائے کرتے ہیں کہ جن اگزیسٹ کرتے ہیں اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو ہر چیز جن کی طرف ایٹریبیوٹ کرتی ہے اگر کسی کو کوئی سیکلوجیکل مسئلہ ہے کسی کو سکریزوفینیا ہے یا کوئی بھی ایکس وائزی سیکلوجیکل مسئلہ ہے وہ اس کا سیکلوجیکل علاج نہیں کراتے وہ جن کی طرف منسوک کر کے روحانی علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا اگر آپ الابوریٹ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ جننات کا ذکر کیا ہے اور قرآن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو الگ کر کے نہیں سمجھ جاتی ہیں تمام فرقے جو نکلے ہیں وہ قرآن سے نکلے ہیں میں وضاحت کرتا شنوں کیا مرتب ہے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمائین کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو الگ کر دیا تو قرآن ان کے لئے ایک اپن گراؤنڈ رہ گیا قرآن پڑھ کے گمراہی کی بات نہیں ہے قرآن کو اس طریقے سے نہ سمجھنا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے پھر انسان گمراہ ہوتا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جب اللہ اگر آپ نے ایک لغوی ترجمہ اس طرح سے نہیں سمجھے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے تو آپ پھر اس کا مطلب کچھ اور نکال لوگے اور آپ کو لگے گا کہ میں قرآن سے یہ حاصل کر رہا ہوں لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہوگا اسی لئے کیونکہ قرآن میں سمجھایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرح بھی قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَنِ النَّاسِ وَمَنُنُزِّلَ عَلَيْهِن تاکہ آپ لوگوں کو یہ بیان کر دے کہ ہم نے ان کی طرف کیا نازل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے صحیح روایات میں ہیں اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر جو قرآن اتری ہے اس کے انر ذکر ہے پوری سورہ ہے اس بارے میں اگر آپ دیکھئے تو سورہ جن کے اندر جو معاملہ ہے اسی لئے جو لوگ دوسری اینڈ پہ جو یہ میڈیکل آسپیکس کو ڈینائی کرتے ہیں یہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ ہر چیز کہ گھر میں کچھ گلاس بھی دوٹا تو جن نے کیا جن کے پاس اور بھی کام ہے آکے گھر گھر کے برتن توڑنے اور آپ کے لائٹ کو سوچ آف کرنا اور آپ کے جو ہے گھر کے اوپر نوک کرنا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں پاس یہ معاملہ ہے کہ دیکھئے برتن توڑ گیا تو اس پہ ڈال دیا جنات پہ ڈال دیا وہ بات کر لی کہ جن کے میرے بچے کو جن کے نظر لگ گئی وہ نہیں آپ کے بچے کو جن کے نظر نہیں لگی آپ کے بچے نے پچیز گلاب جامن دو پلیٹ بریانی اور سات بوتلیں شادی میں پی ہیں تو تحضیح طبیت تو خراب ہو نہیں تھی تو ہمارے پاس ہر چیز جنہا وہاں پہ ڈال دی جاتی ہے آپ میڈیکل آسپیکس کو نہیں کرتے کسی کو سائکلوجیکل ایشو ہوتا ہے بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ بیچاری کوئی لڑکی تھی سائکلوجیکل اس سے گزر رہی تھی اس کے اوپر جو تھا وہ ایکزیزم کے کرنے کے چکر میں اس کے پر کودا اس کو مارا لڑکی مر گئی یا وہ لڑکا مر گیا اسی لیے علم بہت ضروری ہے کسی بھی فیل میں اور کسی ایسے شخص کے پاس جانا جس کو واقعی میں نو ہاؤ اگر آپ کو میڈیکلی چیز ایکسپلین نہیں ہو رہی آپ نے چیزیں دیکھ لی آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا کیا ہو رہا ہے ایک پرٹیکلر ٹائم کے بعد طبیت خراب ہو جاتی ہے انیکسپیکٹیڈی کسی کا یہ معاملہ ہو رہا ہے اور کوئی ریپورٹ نہیں آرہی somehow the other کسی کو انسیری کچھ طرح تو maybe it's a reason کہ شاید سہر کا معاملہ ہو شاید اس کے لیے بھی آپ کے پاس around 99% لوگ دو نمبر ہیں لیکن یہ کہ آپ رقیہ کرتے ہیں رقیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن کے ذریعے دیکھیں رقیہ شریعہ جو ہے جو شریعت سے پروون ہے یا کچھ جو اسلاف سے ملائے کہ یہ سورہ پڑھیں گے یہ اسکار پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز بہت واضح ہوتی ہے کہ نہیں اس بندے جیسا بھی recently میرے پاس میرے ہی جم میں ایک بندے نے بولا کہ مجھے اور ڈاکٹر ہے وہ بندہ اس نے بولا کہ مجھے میرے جو دوست ہے اس کی جو فیانسے ہے اس کی جو منگیتر ہے اس کو ایسپیکٹ ہو رہا تو میں نے آپ کے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی تو میں آپ سے گائیڈنس دینا چاہتا کیا کریں کسی ایسے بندے میں نے بہت دیکھئے میں اس چیز پر بات تو کرتا ہوں لیکن میں ان کیسز کو ڈریکٹلی ڈیل نہیں کرتا بہت سبا شام پر آپ کی یہ چیز میں رہ جاتی ہے تو میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ دیکھیں آپ یہ چیزیں ہیں آپ ان کو فون کی اور لیکن آپ خود ذرا بچ کی ذرا کیجئے کی ذریعی بات ہے اگر آپ کی زندگی میں وہ پروٹیکشن نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو ان کو سان دینے کے معاملہ کریں تو اس نے یہ بتائی کہ دیکھیں میں جب ان کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس کی آنکھیں ذرا تھوڑی عجیب سی ہو جاتی ہیں وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں رہتی وہ اٹھکی چلے جاتی ہے اس کی آواز ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی پرٹیکلر ٹائم پیریڈ میں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا کوئی پرٹیکلر بہیوی رہے تو سیمٹمز وہ کہتے ہیں وہ لکھتا ہے پوزیشن ڈیفرنٹ ہو تو وہ لکھتا ہے وہ لکھتا ہے انٹر آپ کے باڈی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے جسم میں اس طرح سے ٹرابل کرتا ہے شیطان اس طرح سے خون ٹرابل کرتا ہے جس طرح سے ٹرابل کرتا ہے اس کی کئی دوجیہات بتائی ہیں جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو آپ کے جو بلڈ ویسلز ہیں وہ بیسکلی جو ہے سکویزن ہوتے ہیں بکوز او لکھ او فوڈ تو دیڈونٹ دو دار بٹ ویڈو انڈرسٹان دار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخلوق بنائی بھی ہے اور اس کی ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ ابلیس یا شیطان کی ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جب اس کی چکر میں انسان یا اس کی باتوں میں آکر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو انسان کی جو اصل ہمبلنس ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرح استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو معاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی حکمتوں میں سے باقی جو ہمیں نہیں سمجھا آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک حکمت یہ بھی رکھی ہوئی ہے سو اسی لیے ہمیشہ ایسے بندے کے پاس جایا جائے جس کو نوہاو جو تجربہ ہو جو آپ کو صحیح طریقے سے گائی کرسے کے بہت مشہور ایک ہے جنہوں نے ابھی کانٹیک بھی کیا انہوں نے بولا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے سے چیزوں میں کانٹیک میں کریں تو آپ لوگ یہ چیزوں میں بہت مشہور ہیں راول پنڈی میں ہوتے ہیں تو انہوں نے میسیج بھی بھیجوائیا کہ یوت کلب کے سپیکر سے بولیے کہ وہ مجھ سے کانٹیک کریں اور ہم لوگ جہنہ اس چیز کو سارا کریں کیونکہ ہی 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 نوان فور ایک پوائنٹ اس کے لئے کہ وائسی کی سپیکرز میں پڑ گئے تو بعد میں صبح شام جہنہ آپ کی لیکچر کے وجہ پر یہی چیز ہوتے رہے گی کہ بہت مسئلہ ہیں ان چیزوں سے ریلیٹی بہت لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت بھی ہے اچھا جو بھی چیزیں جو ورلڈ آف انسین اور یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ جنز اگزسٹ کرتے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بارے میں سواری میں آپ کو بات دوں اس کے بارے میں ابن تیمی رحمہ اللہ نے بڑے انٹرسنگ بات بتائیں یہ جو آپ کو کرسٹل بال کا جو کونسپٹ یہ ایسی نہیں آیا یہ جو آپ کارٹوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا موویز میں دیکھتے ہیں یہ جو سوسرز ہوتی ہیں رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ شیعاتین تمہیں ایک جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی لئے بات کی گئی ہے جو آپ کپڑے بدلیں گھر میں داخل ہو تو آپ بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لیں شیطان نے بات بولی ابلیس نے بات بولی کہ یا اللہ تو نے ہر کسی کا رسک لکھ دیا ہے میرا کیا رسک ہے اللہ نے فرمایا کہ تیرہ اس پہ رسک ہے جس پہ میرا نام نہیں لیا جائے گا جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھر اس کو نہیں کرتے خانے پینے کے معامل میں گھر میں داخل ہوتے چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ کر کے کپڑے بدلیے تو ایک جگہ سے آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو اس کام میں انوال ہیں جب انہوں نے اسلام کو بول کے انہوں نے بتایا کہ پانی کی سرفیس یا گلاس کی سرفیس کے اوپر جن شو دیکھا انڈیویجول جو انہوں نے بارے میں آپ دکھایا جاتا ہے اور اگر وہی معاملہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کوٹ کے معاملے میں جو ذکر ہے جب انہوں نے بولا کہ ملکہ سباک تخت لانا ہوگا تو جو افریت جو اپیرنڈی سٹرونگیس فارم جو جن ہوتا ہے اس سے بولا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لیا ہوں کس طرح سے لے کے آئے گا میں نہیں کہہ ٹیلیپورٹ کر دیکھیں یہ چیز سمجھ ہم پاپے سے تیلیپورٹ ایشن کی طرف آگے تھے یہ ہماری سمجھ ہے ہم 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 اس کو بول کہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالی اس کی اندکیشن دی کہ اس کو لے کے آسکتے ہیں اس طرح اسمان سے اینک والے جن کی طرح لے پوری عوام دیکھ رہا رہا دیکھ ساری پوری دیکھ کہ لوگ دیکھ بھ Rails اللہ ٹھیک ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ meaning if the energy can not be created now it can be destroyed meaning it was there since the beginning and it's going to be there forever and that's only Allah تو وہ اس بات پہ گئے ہمارے بات بہت سے لوگ جنہا ہستے ہیں اس تھیری کے اوپر کہ انسان نے کہا دیتا خدا ہو گیا یا رسول ہو گیا اس کے بات نہیں but یہ اس تھیری that it's created by Allah energy is created by Allah and it can be destroyed by Allah but I'm sure people can come up with a counter argument that he did not mean it in that holistic sense دنیا کے امام میں کسی کل ورد میں بات ہوگی ہے تو یہ ریزن ہے کہ آپ بہت ساری تھیریز پریزنٹ کر سکتے کہ جنز یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بات دیکھو اس نے بھی کہی تھی تو یہ چیز ایسے ہوگی اچھا اس کے علاوہ ایک تو ہم یہ چیز اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ they exist and they can see us from a paradigm that we cannot see them from اس کے علاوہ جنز are everywhere ٹھیک ہے اور جنز کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہے بیسکل they are in much greater number than humans they are and they live more way more than an average human ایک ہزار سال on an average ایک جن کی زندگی بیچارے انسانوں کو ٹرک مار دیتی ہے گروبت مار دیتی ہے موبائل سناچ کرنے والا مار دیتے ہیں فیزیکل فارم والوں کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں but they do die they have the ability they do لیکن ان کی بھی ہوتی ہے they do die اور ایک چیز اور بڑی ضروری یہاں پہ کلے کرنے کی ضرورت ہے شاید لوگ اس ڈسکشن کو سن کے ایک ویو بنا لیں کہ جنات شاید ہوتے ہی ایک نیگیٹیف کونٹیشن کے اندر ہیں یا صرف ہوتے ہی شایاتین ہیں that's not true ہمیں حدیث سے بلتا ہے قرآن سے بجلتا ہے جن کے اندر جنہوں نے قرآن سننا تھا وہ اسلام لے کے آگئے ہم میں سے نیک بھی ہیں ہمیں سے نیک بھی ہیں ہمیں سے ہر طرح ہمیں سے مختلف سیکٹس بھی ہیں ہمیں سے مختلف ٹائپ کی لوگ مختلف بلیفز کی لوگ بھی ہیں وہی چیز ہم اسٹابلش کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ایک مخلوق ہے جیسے انسان ایک مخلوق ہے لیکن ان میں یہ ضرور ہے کہ ان میں زیادہ probability ہوتی ہے inclination ہوتی ہے because they're made from fire بلکل اسی ہے چونکہ they're made from fire تو ان کی inclination شر کی طرف زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ element ضرور ہوگا یہ دیتے ہیں کہ جن جو ہے اللہ تعالی نے superiority انسان کے انتلیکچال ہونے پر کیونکہ they are physically more stronger than us they can travel at the speed of light there are different types of جن traveling speed of light جی there is one kind of is this authentic اللہ علم because یہ کوئی established وہ نہیں ہے انہوں نے کئی ہے تیز سپید کہ سکتے ہیں تیز سپید سکتے ہیں تیز سپید وہ حدیث میں میں خالتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ جن جن the ones who fly the ones who travel the one who appear in different forms or the speed of light is you know on earth they don't need to travel in the speed but they can but they travel maybe maybe they don't travel with the speed of light they can actually because they're a form of energy they can teleport to portals but any case Allah they have the ability so they have the ability to move very quickly they have the ability to move very quickly تو وہ اصل میں غول اگر ہوگا بھی سب سے پہلے تو آپ کو رات کو کسی دولند کی کپڑوں میں بیٹھانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے یہ یوں پرورٹیڈ ہیومن بینگ تو آپ کو ویسی بھی کسی دولند کو غنجان برات والے اگر پڑھ گئے ہماری دولند لے گئے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جو ایک غول ہوتا ہے جو اس کا کام یہی ہوتا ہے کیونکہ آپ بولو گے یہ کونسا کام ہے بھئی آپ کی طرح نہیں ہے ان کے پاس کام دننا نہیں ہے لوگوں ڈائیورٹ کرتا ہے ڈراتا ہے تاکہ لوگ پریشان ہوں اس کی انجوائیمنٹ اس کی فلفلمنٹ اس میں ہے کہ وہ راستے سے لوگوں کو ڈرائے گا تو ایسے بہت سے ہوں گے جو آپ کو سننے میں ملتا ہے چوڑہلے کچھ نہیں ہوتی چوڑہلے کچھ نہیں ہوتی اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتے کافی سارے کار جنہوں کی بارے میں ان کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نام سے پکارا گیا ہے تو اسی لئے کوئی چوڑہلے نہیں ہوتی کوئی پچھل پہری نہیں ہوتی لوگوں نے نہیں ہے بلکہ یہ روحیں بدروحیں یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پرسن ڈائز وہ یہاں سے چلے لوگ مر کے واپس آ جاتے ہیں جننات ہوتے ہیں جو ان کی فارم لیتے ہیں جس طرح دجال کے بارے میں بھی کہا کہ دجال آئے گا تو وہ لوگوں کو امتحان میں مقتلع کرے گا اور بولے گا کہ اگر میں تمہارے باب کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آوگے تو انسان بولے گا تو دو جنات میں سے جو ہوں گے وہ ان کے ماباپ کا روح اختیار کریں گے بکوز ایسا نہیں دیفکل فور دین تو ٹیک دار فیزیکل فارم اور جو آپ فرعون کے معاملے میں بھی دیکھیں جو جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا اور انہوں نے بولا تھا رسیوں کے ذریعے تو انہوں نے وہ ہی کہا تھا اللہ سماتا نے اس کو حقیقت نہیں کہا انہوں نے بولا کہ یہ جو جادوگر تھے چونکہ شیعاتین کے ذریعے ہوتا ہے تو انہوں نے ماس لیول پر لوگوں کو یہ الوجن دکھایا کہ وہ سام جو تھے وہ رسیاں جو تھیں وہ شاپ سام بن گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اسہ اللہ کے حکم سے اس کو چھوڑ رکھا اور اللہ نے اس کو اجدہہ بنا دیا تو وہ حصل میں ریالیٹی تھی کہ ریالیٹی کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے اور اسی وقت دیکھتے ایمان لے آئے وہ بلکل حسین اور یہ بھی نیچر ہے نا یہ جھوٹ بولنا دھوکہ دائی یہ بھی جنات کی نیچر میں سے کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے فہوا قضوب ہاں بلکل حسین اب وہ ہو رہا ہے عدی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ زکاة کے مال کے اوپر جائیں قضوب بہت زیادہ جھوٹ بولنا ہے بہت زیادہ جھوٹ مطلب اس کی نیچر ہے وہ اس کی نیچر بیان کر رہے کہ تین دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تین دن تمہارے پاس جسے تمہیں بات کرتے رہے وہ آیا وہ سچ بول کے چلا گیا تھا تو وہ جھوٹا لیکن وہ سچ بول کے چلا گیا تمہارے سے یہاں پہ میں ایک فقی مسئلہ بتاتا چلوں کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ شیطان نے بتایا کہ آیت الرسول اس کی تزدیق کس نے کی اللہ کے رسول نے تزدیق کی اللہ کے رسول مولا ویسے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے لیکن یہاں پر وہ ٹھیک تھا اس کی تزدیق کرنے والے اللہ کے رسول تھے اب آپ بولو کہ ایک انسان نہایتی گمرا ہے اُلٹی سی دبات کرتا ہے ہاں اس سے اچھی بات اٹھارے لیکن وہ تزدیق کرنے کے لئے کوئی ایسا بندہ ہو جو بتا دے آپ کو کہ اس کی یہواری بات ان لائن میں تو قرآن نے سننا ہے عام آدمی کو کون بتایا ہے اللہ کے رسول بتا رہا ہے ویسے بہت جھوٹ بولتا ہے یہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس نے بتا دیا وہ خود بتا کے گیا ہے کہ آیت الرسول پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا بلکل ہزی اور ایک اور چیز اب جب ہم نے اتنی ساری دسکشن پیچھے کر لی تو شاید کچھ لوگوں کے زہنوں سے نا اس چیز کا خوف نکل گیا ہو یا وہ سوچنے کو یا وہ سوچنے کو یا وہ سوچنے کو یا وہ سوچنے کے در رہے ہو یا وہ سوچنے کے در روڑ کے رات کو آن کر کے بوڑا گیا یا دھرا رہے ہیں وہ آب ہی دز بجے رہے ہمارا سب نے لائٹس آف کی ہوں گیا جنز ان بلک ماجک میں شروع میں بات کی نا کہ لوگ درتے اسی لئے ہی کیوں اس کے بارے پتہ نہیں ہوتا فیر آف دی اننون اب اس کا اپوزٹ اینڈ یہ ہے جسے ہم بچپن میں آدھا علم ہوتے ہیں اس میں لے کے وندہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ وہ فلاہٹ امکان اندہ کہتا ہے ہم یہ ہم سے درتے ہیں ہم ان سے درتے ہیں تو چلو ہم برابر ہو گیا اب ہم سے درنے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت سارے لوگیں ہو سکتا ہے اس شیخی میں آکے ان سے مقابلہ کرنے کی چکروں میں یا ان کی سب انٹریفئر کرنے کی چکروں میں لگ جائیں تو ساتھ ہمیں یہ بھی کلیر کرتے چلیں کہ ان کے ساتھ پنگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جو ابیلٹیز ہیں ان کی جو پاورز ہیں وہ ہمارے لیے کافی حد تک اننون ہیں ہمیں اتنا ہی بتا ہے دیکن ہم یوں اس کے بارے میں ہمیں بلکت دلائل بھی ملتے ہیں ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے غالباً غزو خندق کی بات ہے جب ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا ان کو واپس بھیج دیا جب وہ واپس گئے اپنے بیگم کے پاس تو ان کی بیگم دروازے پر کھڑی تھی باہر کھڑی تھی گھر کے کپڑوں میں تھی ان کو پسند نہیں آئی بات یہ مطلب آپ کیوں کھڑی ہیں آپ کیوں کھڑی ہیں تو انہوں نے بیگم نے کہا کہ آپ جائیں اندر آپ جائیں دیکھے جا کے اندر جب وہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بستر کے اوپر ایک سامپ ازدہا جو ہے وہ ایسے کر کے لپٹ کے جائے وہ بیٹھا ہوئے اور اس وقت انہوں نے ان کی ہاتھ میں سپیر تھا انہوں نے اس کے پر وار کیا تو اس کے پر جب وار کیا انہوں نے تو اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دونوں مر گئے مطلب وہ سامپ بھی مر گیا اور وہ صحابی بھی مر گئے تو اسی یہاں سے پڑھتا ہے کہ جن دیکھیں ایکچولی فیزیکلی ہامیو یہ ہمیں بات پتا چلتی ہے یہاں سے اس لئے ہمیں پنگا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ان سے اور اس کے علاوہ اگر ہم مشاہدات دیکھیں اگر جو لوگ رقیہ وغیرہ کرتے ہیں تو بے شمار ہمیں مسالے پہ چلتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو وہ فیزیکلی ہام کیا جاتا ہے تو اس لئے جو ورلڈ آف دی ان نون ہے اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری کام کی چیزیں نہیں ہیں اس لئے ہمیں اللہ سمانت رہے نے بتائی نہیں ہے ہمارے آخرت کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی تو آپ ان چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لئے مجھے بکاوز آپ پنگے میں پڑھیں گے تو دلار ملٹیپل ویس دلار ملٹیپل دلار ملٹیپل ایسے سے خطرنا خطرنا کیسز دیکھیں پوری پوری فیملیز برباد ہوگی ہیں ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی وجہ سے تو جیسے میں نے کچھ شروع میں بھی کہا تھا کہ جیسے ہم لوگ نہیں پڑھتے اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں انیسیریلی آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہوں گے باٹ اگر آپ بہت ان کی معاملات میں چھڑی چھاڑی کرتے ہیں انیسیریلی تو جو لوگ باقی میں کرتے بھی ہیں اولادوں کی طبیع خراب رہنا یا ان کے بارے میں مسائل کرنا شادی چھوزہ زندگی کے بارے میں کرنا تو انیسیریلی اپنے پر لینے کی ضرورت نہیں اچھے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اور سہر بیسیکلی is انٹریکشن یا انٹر کولیزن بٹوین دے ٹو پیرڈائیمز اور میجک کا جو طریقہ ہے وجیب ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں what is میجک طریقہ بتاؤں طریقہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم سخور جب مردو میں کہتے ہیں سہری کر رہے ہیں تو یہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے it's with darkness it's something done in the darkness of the night سہور جو آپ سہری وغیرہ کرتے ہیں کھانا پینا جب سورہ فجر کی نماز سے پہلے تو جو یہ سہر ہے جو جادو ہے یہ بیسیکلی شیعاتین کی ہیلپ سے ہوتا ہے اور اس کا جو قصہ ہے قرآن میں اللہ سبحانتہ نے ذکر کیا ہے سورة البقرہ میں یہ جو trace back ہوتا ہے تمام جو fields of different school of thought black magic they are trace back towards the Babylonian society اور Babylonian society جو بابل کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کیونکہ یہ سلمان علیہ السلام کو magician کہتے تھے اللہ سبحانتہ نے clarification دی کہ he was not a magician شیعاتین نے سلمان علیہ السلام کے بارے میں misconception پھلائی تھی کہ he was a magician whereas he was not a magician پھر اللہ سبحانتہ نے جو حاروت و معورت کی بات کی حاروت و معورت کے بارے میں کچھ غلط فہمی بھی ہے ابھی بھی کہیں وہ بندے میں ہیں ان کو punishment کی دی ہے کیونکہ انہوں کو اللہ سبحانتہ نے فرشتوں میں انسانوں کی روب میں تھا کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انسانوں کے لیے تو کوئی آرام سے گمراہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانتہ نے ان کو انسان بنایا پھر انہوں نے مفسری نے ذکر کیا ہے لیکن یہ ہے کہ حاروت و معورت جو تھے انہوں نے واضح طور پر آ کے بتایا کہ ہم تمہیں ایک توجیح یہ ہے کہ حاروت و معورت نے یہ بات بولی کہ ہم تمہیں یہ سکھا رہے ہیں یہ تمہارے لیے امتحان ہے لیکن انہوں نے اس علم کو استعمال کیا میاں بیوی کی بیچ میں لڑائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا جو اس علم میں داخل ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے نہ اس کے لیے دنیا رہتی ہے نہ آخریت رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ حاروت اور معورت مفسری نے بتایا حاروت اور معورت نے یہ بات بولی کہ اس جگہ نہ جانا کیونکہ وہاں جو تم چیز سکھو گے کیونکہ وہاں پہ شیعاتین کی والی کہلے ہیں وہ ان کا علاقہ تھا وہاں نہیں جانا کیونکہ وہاں سے وہ سکھو گے تو وہ علم سے روکنے کے لیے انہوں نے وانڈ کیا اور وہ لوگ جا کے وہاں سے ان سکھتے تھے اور میاں بیوی کی بیچ میں لڑائی کرتے تھے آج بھی جادو ہوتا ہے اس کا مین پرپس جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی بیچ میں لڑائی کرانا ہوتا ہے اور اسی لیے میاں بیوی کو بہت ضروری ہے کہ آپس میں اللہ سماتہ اللہ کا تعلق اسکار وغیرہ اور اپنی سوشل میڈیا کی اوپر جو انیسیسیری لینی ہاتھ پگڑ کے جو آپ جا رہے ہو ویکیشنز پہ تصویر ہے دال رہے ہو اپنے بچوں کی تصویریں دالو پلیز ڈونٹ ڈو داٹ آج کے ٹائم پہ بہت لوگ کے لیے آسان ہے یہ بہت پرائٹس کرنا لیکن جس بیک گراؤنڈ سے کب ہم لوگ آتے ہیں وہاں پہ یہ بہت نورمل ہے فیملیز کی تصویریں آپ کی خود بھی آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں تو اس چیز کو ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کمزور کرنے کے لیے اسی لیے جو جادو ہے وہ سارے جو بیسک ایلمنٹ ہے وہ میاں بیوی کی بیچ میں ہی لڑائی کرنا نہ ہوتا میاں اصل میں گول ہوتا ہے تو جادو کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ خورفات ہوتی ہیں اور کفر ہے اسی لیے کہ کفر کیوں ہے کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے یہ کرواتا ہے اس کے اندر اس کو وہ کفری عمال کرنے پڑتے ہیں اور ایسے میں جسے ذکر نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ کہ آپ کے گھروں میں کا تعویز ملتے ہیں یا آپ کو کوئی تعویز دیتا ہے پہننے کے لیے تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھئے قرآن کو گلگلے میں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے جو روایت ملتی ہے ابن عباس روڈیونہ سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یاد دلانے کے لیے پڑھنے کے لیے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو نہیں تاکہ خالی حفاظت کے لیے پہنا دیا ہو تو اس کو اپنے گلے میں دالنے کے لیے اس طرح سے نہیں ہے اگر آپ گلے میں دال کے پھیریں گے اور 99.9% اگر آپ اس کو کٹ کے کھولیے اس میں قرآن نہیں ہوتا اس میں بہت سے جو تعویز ہم لوگ ڈسکارٹ کرتے ہیں اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ابلیس حاروت ماروت اور شہدین اور قارون فرعون اور باکسز بنے بھی ہوتا ہے ان کی انوکیشنز ہوتی ہیں زافران کے پانی سے ہوتا ہے نمیرالوجی نمیرالوجی ہوتا ہے دس کمز فرم ہندو دس بکوز دیز نمبر ماترز دن دیز نمبر تو یہ نمبر وغیرہ لگاو کہ underline 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 چھوٹی چھوٹی نیچے کر کے تو اسے میں نہ کریں ساتھ اٹھ شے بسم اللہ نہیں ہوتا آپ کی یہ نمبر یہ سب چیزیں اس طرح خورفات ہیں and there is no such thing as black magic and white magic all magic all magic is haram in all way shapes and forms کیونکہ magic سارا کا سارا ہے جسیما آپ نے شروع میں بھی کہا یہ ہے بسیکلی انٹرسیکشن پھر ہری پرٹر کیا کرتا تھا پھر یہ پھرموٹس اس پھر ماریج بسیکلی دیسینٹرائزن انٹرسیکشن اس طرح کی شوز کو دیکھنا impermissible کا ہے because of the fact کہ آپ انسپائر ہوتے ہیں آپ انسپائر ہوتے ہیں تو بے ایبال تو دو سو بڑی ہے کہ آپ جو ہے دنیا کے بارے بہت سارے چیزوں ہوتے ہیں جو لوگتے ہیں بہت سارے چیزوں بہت سارے چیزوں بہت سارے چیزوں بہت انٹریگ کرتا ہے لوگوں کو بہت انٹریس دلاتا ہے but at the end of the day it's not entertainment if anything is not bringing you closer to Allah subhanahu wa ta'ala if anything is not helping you become a better person if it's not helping you improve your actions then that thing is at the end of the day is going to be a source of regret it's useless تو اپنی آپ کو یاد رکھیں when it comes to religion we are serious individuals we live our lives we enjoy we joke around permissible form we do everything but at the end of the day our focus is something which we do not lose ہمارا پڑھنا اللہ تعالی کے قربت میں ہے اللہ سوانتہالی کے قربت حاصل کرنا ہے ہم ہر چیز اس لئے ہم ہر چیز اس لئے ہم ہر چیز اس لئے آپ تفریہ ہم ہمارا شو بھی کرنا اس لئے تاکہ لوگوں کو بہت طریق سے پتا چلے I know Zarin is trying to get more views but in any case Zarin already gets یہ کٹ ہونے والا ہے but in any case یہ کی جانا ہے I think اس کو اکیڈیمکلی ہم کراتے بھی ہیں topic and YC کے سپیکرز بھی کراتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کبھی اس کی بارے میں کبھی ڈیٹیل میں بھی کریں گے تو پلیز بہت سے سی کتابیں ہیں جو رقیہ سے متعلق ہے اور کچھ مشایق نے لکھی بھی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ریکمینڈ بھی کریں گے وہیں جے یاد دلائیں تو میں انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں پی ڈی ایف کی لنک بھی دال دوں گا تاکہ اس کو پڑھئے کہ کس طرح سے مختلف رقیاز ہے جو آپ کر سکتے ہیں یا جنس کے بارے میں اگر آپ نے معلوم کرنا ہے فرس ٹیپ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے اگر آپ نے معلوم کرنا ہے سنی 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 لوگ جو کہہ رہے ہیں مارش رہے میں ہم اس کو سنے جا رہے ہیں براہ اس سے لگے انمازلات کہ دلائیں لئے وہ بات آپ کو بتائیں گے ایکڈیمیک طور پر جو واقعی میں جو مستند طریقے سے باتیں آئیں بھی ہیں وقت ہوگا ہم مہربی آپ کو فیدی لگے سامنے پڑھتے رہیں اس کے بارے پڑھتے رہیں موچز آپ کو بہتر طریقے سے پتا چلے گا جب ادھر ادھر کی سنی سنائے بات سنیں گے تو پھر آپ کے دماغ میں زاری بات مسکنسپشنز ہی آئیں گے اور لوگ بیچ میں سے اس سے بچنے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ نے ساری بات کی ہم نے اس سے بچایا کیسے جائے آپ کو تو it is very very clear کہ فرسٹ آف آل آپ نے ان چیزوں کے اندازہ اندازہ انوال ونے کی کوشش نہیں کرنی ہے stay as far away from these things as possible نمبر ڈو یہ کہ آپ اپنی نماز بہت اوور سمپلیفائی کر کے اگر ہم بتائیں اپنی نماز اذکار پورے رکھیں اور نماز اذکار کے بعد آپ نے کچھ ایسے اذکار ہیں جو خاص طور پر جنات کے ریلیڈیٹ سہر کے ریلیڈیٹ جس طرح موضت این ہوگی آپ نے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو ہیں ان کے بارے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ سہر سے بچنے کے لیے اور نظر کے لیے پہلے کچھ اذکار کیا کرتے تھے لیکن جب سے یہ دو صورتیں ناظر علیہ وسلم یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آخری دو صورتیں قلعہ صبر رب الفلقین قلعہ صبر رب الناس والی تو یہ پڑھیں اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اور سورہ بقرہ کے تلاوت کی اگر اپنے گھر کے اندر وہاں سے شہیتین جو ہیں وہ اس کو بھگا دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی آیت الکرسی ہوگی اس کے بارے میں بیشتر حدیث موجود ہیں کہ جہاں وہ پڑھی جاتی ہے شہیتان بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس طرح یہ حدیث موجود ہیں تو بیسیکلی آپ کو جتنا بھی سولوشن ملے گا وہ نماز، اذکار اور قرآن مجید کے ثروع ملے گا آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی جو مسنون دعائیں ہیں مسنون اذکار ہیں قرآن مجید ہے نماز ہے اس کے علاوہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اگر آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں بہت سرے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بہت سرے ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو کہ یہ سب چیزیں کرتے تھے ان کے ساتھ پھر بھی یہ سب چھوٹا جاتا ہے اور ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ بھی جانا ان کے ساتھ کچھ رہی ہوتا ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں کے حفاظ کے لئے تو اگر انٹریکشن ہو جائے یا کبھی آپ کا سامنا ہو جائے تو اس وقت وہ بندہ جو انٹیوز سے خالی ہے اذکار نماز وغیرہ سے اس کے بچنے کے چانسز اور آپ کے بچنے کے چانسز اگر آپ کی نماز اذکار وغیرہ چیزیں پوری ہیں ان کی بیچ میں بہت زیادہ فرق ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو ویسی نماز سے فارق ہے جو اذکار سے فارق ہے شیطان نے وہ گول تو آرڑی ایکوائر کر دیا شیطان کیلئے تو ٹارگٹ وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف گبرنا چاہتا ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو پھر بھی آپ ہنڈر پیسنٹ سیف رہیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سہر کا اثر ہوا اور ان کے تقویٰ اور اس کی باوجود بہت کام اثر ہوا جو خواب میں بتایا گیا جو موزیتین کے بارے میں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ پھر بعد میں اس کو پڑا ہو جو ابن لبید کیا جو اس نے گوہ میں دفنائے رکھا تھا اس کو جا کے پھر ڈسکارٹ کی بلکہ پورا گوہ دفنائے دیا تھا اتنا سپاہ ہوتا تو آپ کو اپنی حفاظت کی معاملے میں اس کو آپ کو پروٹیکشن دے گا اسی لئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جگہ رکیہ ہو گھر کی حفاظت ہو اپنی حفاظت ہو قرآن 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 کو آپ نے بھی زندگی میں شامل کرنا ہے دوسرا یہ کہ صبح شام کے اسکار صبح شام کے اسکار بہت ضروری ہیں آپ کو اپنی حفاظت کے لئے آپ صبح شام کے اسکار پڑھا کریں جو حسن المسلم ہے یا جو مسنون اسکار ہیں ان کو پڑھا کریں بہت سارے اسکار ہیں صبح شام کے اگر آپ فجر کے بعد بیٹھے ہیں دس پندہ منٹ اگر آپ یاد کریں آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھیں آپ وہ پڑھیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی چاہے وہ زمین آسمان میں ہو اللہ یہ کہ اللہ سمعات اللہ چاہتا ہے تو اللہ سمعات اللہ کے نام سے ہی آپ کو حفاظت ملے گی اور اللہ کا نام اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی حکم کے بغیر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو آپ کا سب سے پہلے تو عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو مجھے حفاظت دینے والا ہے اللہ ہی ہے جو مجھے وہ دینے پڑتا ہے یہ عقیدہ ان اتسیلف آپ کو بہت سے نجات دیتا ہے سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست کہ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں ہے اور اللہ ہی ہے جو میرے تمام چیزوں کو شفاہ دینے والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جب بیمار پڑھتا ہوں تو اللہ ہی ہے جو مجھے شفاہ دیتا ہے جب مجھے کوئی حاجت ہوتی اللہ ہی مجھے میری حاجت کو پورا کرتا ہے اسی لئے آپ یہ بات کو عقیدہ رکھیں کہ کوئی بھی کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ سبحانہ وتعالی نہ چاہے اور اگر تمام جن اور انسان اگر مل جائیں اور آپ کو کوئی فائدہ بھی دینے جائیں اللہ اگر اللہ ارادہ نہ کرے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اس لئے آپ کا سب سے پہلے عقیدہ ہونا چاہیے that I can only be harmed if Allah will so I can take measures but میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والا ہوں اللہ کا خوف میرے دل میں ہونا چاہیے اور یہ نیچرل افیرانہ because you don't know what you might interact with آپ کے ڈر آتا ہے but آپ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہو that نہیں I am doing what I am supposed to قرآن ہیں اسکار ہیں گھر میں داخل ہونا بسم اللہ پڑھنا یہ آداد دالیں تاکہ آپ کو اور گھر میں ایسی چیزیں دور کریں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نافرمانی پر بیس نہ ہو اس لیے یہ سب چیزیں کریں گے and plus a lot of things بلے کہ ہم نے سمورائز کر کے بولا یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ کو محفوظ رہیں گے اور آپ کی حفاظت رہے گی absolutely session end کر لیں انشاءاللہ I think کافی late بھی ہو گیا trend بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور آگ بھی بج گئی ہے آگ بھی بج گئی ہے آگ بھی بج گئی ہے jinس بھی like ہم جا رہے ہیں تم لوگ کرو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح عقیدہ عطا کرے اور علم پر عمل کرنے والی لوگ بنائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام شر سے محفوظ رکھے اور شیطان اور شیعتین کے وار سے ہمیں بچائے اور ہمیں خاص طور سے جب موت کا وقت ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کی توفیق دے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے اس حملے اور وار سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے اور ہمارے بیچ میں تفرقہ اور جو فساد ہے اس کو بھائی چارے کو توڑنے سے کامیام ہونے سے اللہ تعالی بچائے اور اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلم امت کی مدد کرے انشاءاللہ نیکس سیشن میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اور تل دین زیرین جزاکاللہ خیر جوائننگ اس حیدر جزاکاللہ خیر انشاءاللہ خیال رکھے اپنا خاص خیال رکھے to the audience wherever they are انشاءاللہ we'll see you next Friday جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جزاکاللہ خیر اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پوسیبل ہو سکتا ہے صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ click on the patreon link and support us now